اسلام علیکم جماعی دو ایم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر چار عظیم رہنما کا بچپن پڑھیں گے محمد علی اپنے دوست کریم قاسم کے ساتھ گھر سواری کرنے جاتا اس سے گھوڑوں سے بہت پیار تھا اس نے دیکھا کہ گھوڑے سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں درختوں کا حال بھی ایسا ہے انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے ان سب چیزوں کو دے کر محمد علی نے بھی زندگی کا اصول بنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر گلند رکھے گا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں چھکائے گا جبچو ایدر محمد علی کا ایک دوستے کریم قاسم وہ ان کے ساتھ جاتے تھے کیا کرنے گھوڑ سواری کرنے اس کے بعد ان کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ گھوڑے ہمیشہ سیدھے اور یعنی کہ بلکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی حال جو تھا درختوں کا ہے آپ لوگوں نے درختوں دیکھے ہیں نا کیسے وہ بلکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر محمد علی نے زندگی کا ایک اصول بنا لیا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلاند رکھے گا یعنی کہ اونچا رکھے گا اور اللہ کے سوائے کسی کے سامنے اپنا سر نہیں چھکائے گا کہ کسی اور آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا یا چھکائے گا کہ یہ ابھی بڑا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو نہیں چھکائے گا پھر محمد علی عالی تعلیم کے لیے بحری جہاز کے ذریعے سے انگلستان گیا اور بہت بڑا وکیل بن کر لوٹا اس وقت ہندوستان کے مسلمان ازادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے مسلمانوں نے اس سے اپنا لیڈر منتخب کیا اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ وطن دلانے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس کی کوشش کی وجہ سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو الگ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمدار ہوا اچھا پھر محمد علی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بحری جہاز یعنی کہ جو سمندری جہاز اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھے ہوں ٹی وی پر بھی آتے ہیں اکثر کہ جو سمندر میں چلتے ہیں ٹھیک ہے جہاز وہ ان کے ذریعے وہ انگلستان گئے تھے اور بہت بڑے وکیل بن کر لوٹے اس وقت جب وہ واپس آئے تو ہندوستان کے جو مسلمان کے وہ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے کہ ہمیں آزادی مل جائے مسلمانوں نے ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ وطن دلانے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر یعنی کہ جم کر مقابلہ کیا اس کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا ٹھیک ہے بچو اب یہ جو ہے باقی کام ہم کل کریں گے ٹھیک ہے اپنا خیارہ رکھیں اللہ حافظ